اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل خود سر جو انسان اچھا ہوتا ہے اور اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نازیہ کے ساتھ ہوا اس نے سبر کیا اور اس کو سبر کا اتنا اچھا سلہ ملا کہ آج وہ سب سے زیادہ خوش ہے ماں باپ کے گھر آتی ہے اور سب کی لیے گفٹس بھی لے کر آتی ہے یہاں پر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے شازمہ سے کیونکہ ماں باپ نے سب کو کھانے پر بلایا ہوتا ہے اور ساتھ شازمہ کو اور زیشان کو بھی بلایا ہوتا ہے تو یہاں پر بتاتی ہے سب کو نازیہ کہ عبید نے مجھے بہت ہی حبصورت آفیس گفٹ کیا ہے آپ نے اپنے ورکرز بھی رکھوں گی اور ایک پوری ٹیم بناوں گی اتنی دیر میں جیسے ہی وہ کچھ بڑھنے کے لیے ہاتھ آگے کرتی ہے تو اس کا بریسلٹ دیکھ کا شازمہ بولتی ہے بہت ہی حبصورت بریسلٹ ہے بلکل ڈائیمنڈز کا لگ رہا ہے لیکن تم لوگ کہاں سے ڈائیمنڈز ہرید سکتے ہو چلو فیک ہی سئی یہ بات زیشان بھی نوٹ کرتا ہے اور چپ کر جاتا ہے شازمہ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر کیا بولنا ہے لیکن نازیہ یہاں پر اس کو بہت ہی اچھا جواب دیتی ہے نہیں یہ فیک نہیں یہ ریل ڈائیمنڈز ہیں بس یہی کہنا تھا کہ شازمہ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور ایک دم نازیہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور فوراں سے اس کا مو بن جاتا ہے اور مو سائٹ پہ کر لیتی ہے زیشان بھی یہ بات فیل کرتا ہے کہ آج شازمہ نے بہت ہی زیادہ بتتمیزی کی سارے سسرال والے آئے ہوئے تھے ان کے سامنے اس نے یہ بات کیوں کی شازمہ کا باپ تو پہلے ہی شازمہ کو بہت زیادہ بولتا ہے کہ ماں نے بلکل اس لڑکی کو سر پر چڑھایا ہوا ہے اور دائم بھی یہی کہتا رہتا ہے کہ اس کو کسی کی خوشی حضم ہی نہیں ہوتی اور بلکل صحیح کہہ رہا ہے نازیہ کی خوشی تو بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی بس نہیں چل رہا شازمہ کا کہ نازیہ کی جگہ پر خود بیٹھ جائے اور خود کو نازیہ کی جگہ پر بٹھا دے حالانکہ نازیہ نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا شازمہ کی شادی تو پہلے ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی بہت ہی زیادہ سابر نکلی اور آج اس کو عجر بھی تو مل رہا ہے آج تو زیشان نے کہہ ہی دیا شازمہ کو کہ تمہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ کہاں پر کیا بولنا ہے تمہیں کیا ضرورتی وہاں پر ایسا بولنے کی جس پر شازمہ چکنا اور چلانا شروع ہوگی کہ ہاں میں ہی بری ہوں آپ ایسا کریں کہ مجھے چھوڑ دیں میں بھی اس رشتے سے جان چھوڑواؤں آپ کی بھی جان چھوٹے اور میری بھی جان چھوٹے تو جس پر زیشان کا کہنا تھا کہ تم چاہتی ہو نا اگر تمہاری قسمت نازیہ کی جیسی ہو تو تم اس جیسی سابر بھی تو بنو تم بالکل بھی اس جیسی نہیں ہو کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھومپڑی کو آگ نہیں لگاتے تم خوش ہو اپنے گھر میں تمہیں ہر چیز ملتی ہے پھر تم ایسا کیوں بیہیو کرتی ہو اگر شازمہ کی آنکھوں میں تو اس وقت جس وہی ڈائیمنڈ کا بریسلر گھوم رہا ہے اسے کسی بھی چیز کی کوئی ہوش نہیں اور نہ ہی اسے کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے بس وہ زیشان سے بولتی جا رہی ہے اور بولتی ہی جا رہی ہے اب تو زیشان کو بھی یہ بات فیل ہونا شروع ہو گئی کہ شازمہ بہت ہی زیادہ حاسد ہے ہر چیز سے جلتی ہے ہر چیز سے حسد کرتی ہے اسی لئے تو نازیہ کی شادی پر بھی اتنا مویرہ بکھیڑا کھڑا کر دیا اور الزام ڈال دیا بیچاری حریم پر بس تو آج بھی نہیں چل رہا تھا شازمہ کہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ بریسلٹ اتار لیتی سب وہاں تھے اسی لئے کچھ ایسا کر نہیں سکی کیا پتہ اتار ہی لیتی کیونکہ شازمہ کو کوئی بھروسہ نہیں اب تو زیشان کو بھی شازمہ کی حرکت بری لگنا شروع ہو گئی اسی لئے تو ماں سے کہا کہ شازمہ ایسی کیوں ہے وہ کیوں اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہتی اسے اپنی جھونپری دوسرے کے محلوں پر ترجی دیتی ہے وہ حالانکہ وہ اپنے گھر میں اتنی خوش ہے لیکن پھر بھی وہ ایسا کرتی ہے نازیہ سے اتنا زیادہ حسد اتنا زیادہ حسد ماں تو پہلے ہی جان گئی ہے کہ شازمہ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں وہ یہاں پر دونوں بھائیوں اور ماں کو سب کو جدا کرنا چاہتی ہے یہاں پر شازمہ کی بات تو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں یہاں پر ریدہ کے شوار نے اس کو بہت تنگ کیا ہوا ہے کیونکہ اسی کی آفیس میں دائم مینیجر بن کر پہنچ گیا اور اس آدمی کو تو بالکل بھی کام کرنے کی عادت نہیں دائم نے جب تھوڑی سی سختی بڑھت گی تو آ گیا ریدہ کے پاس کہ تمہارا پرانا عاشق میرے پاس آیا ہوا ہے میرے آفیس میں مینیجر بن کر تم جاؤ اور اسے کہو کہ وہ آفیس چھوڑ دے جب ریدہ نے انکار کیا تو اس کو بہت زیادہ دھکا دیا اور اسے کہا نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں تو تم جاؤ ریدہ پہنچ تو جاتی ہے دائم کے پاس ریدہ اسے کہے گی کہ آفیس چھوڑ دو لیکن دائم کی ماں اور گھر والے کبھی بھی اس چیز کے لیے رضا مند نہیں ہوں گے تو آپ کیوں کیا لگتا ہے کیا ریدہ کے کہنے پر دائم آفیس چھوڑ دے گا ہر وقت دائم اپنی لائف ریدہ کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی تک کیا